اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤ پیزار دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا ہے بہت ہی زیادہ پر دس جابز اناس کی گئی ہیں فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ آثورٹی کی طرف سے اس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے میزو فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دو ایڈز ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ایڈ آپ سے مشنا ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جاؤ پسار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک اون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پیچ آؤٹ فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹی چلتا ہے ویب سیٹ پہ آپ نے آجان ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سیارچ کرنا ہے سلیبیو ڈاٹ کام ایسے آپ نے گوگل پہ سیارچ کرنا ہے اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ سلیبیو لکھا ہوئے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایپ سیٹ ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھرڑ سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں فیرٹل گورنٹ ایمپلائیز آرسنگ آثورٹی جوپ دیکھ کہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرے کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے دونوں ایڈز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ نے ویڈیو کو ہور سے دیکھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے اس کی ٹیم جو ہے لور سٹاف کے لیے ہیں اور پھر اپر سٹاف کے لیے بھی ہاں پہ ویکنسیز ہیں بہت زیادہ دل سٹاپس ہیں تو یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی یہ جو دیپارٹمنٹ ہے یہ فیڈل گورنٹ کے دیپارٹمنٹ ہے اور یہ کام کرتے ہیں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورس کے انڈر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریگولر بیس پہ پرمنٹ جوپس ہیں یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہیں اچھا یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ آپ چیک کر سکیں گے ساتھ فروی کی دیری نیوز پیپر میں اور ان کی افیشل لیب سیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے یہ کیوں فیک جوپس ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہے سکیورٹی سپروائزر ٹھیک ہے گریڈ سیون پہ اس کی آرٹ ویکنسیز ہیں میریٹ پ سنجاب اور سندھ اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں میکسیمم ایجرمیٹ تیس سال ہے اور کم سے کم اٹھارا ہے اور میٹرک آپ کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے کوئی ایکسپیرنس یہاں پہ ریکوائر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ ڈرائیور ہے تین ویکنسیز ہیں اور تینو میریٹ پہ ہیں کوئی بھی کہیں سپلائی کر سکتے ہیں میڈل آپ کی کوالفکیشن ہو اور الٹی بھی آپ کے پاس لیسنس ہونا چاہیے اس کے لئے ہاں پہ ڈی ایمو ہے تین ویکنسی یہاں پہ بھی اور میڈل آپ کی کوالفکیشن ہو اس لئے ہاں پہ پلنپر مییکسن کر پرنٹر اور نائب کازک السکتی ہاں پی 49 ویکنسیز ہیں اور اس میں میڈل آپ کیکشن ہو اور میریٹ پہ ہیں کوئی بھی کہیں سپلائی کر سکتے ہیں اس لئے ہمپر ہے یہاں پہ اس کلئے لٹریٹ پیپل اپلائی کر سکتے ہیں مطلب جن کو پڑھنا لکھ نہ آتا ہے اور اس لئے ہاں پہ ایک لوگیٹ سکرئی کارڈ کی یعنجو置 گھ нем noget پر H Terner اور لڈ misses جن کو آتا ہے وہ اس اس کے بعد یہاں پہ نیکس بات کرتے ہیں آفیس سٹاف کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی ریگولر بیسس پہ ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہرٹیکلچر سپروائزر گریڈ سکسٹین پہ اس میں انتہارے سے پینتی سال تک ایسٹرمیٹ ہو آپ کے پاس ہرٹیکلچر میں ڈپلومہ ہو یا پھر آپ کے پاس بی ایس ہرٹیکلچر ہرٹیک ہے تو آپ یہاں پہ پلائے کر سکتے ہیں جو آن کیمرہ سرویر ہے اور اس میں آپ کے پاس گیڈویشن ڈگری ہو ریولیمنٹ فیلڈ میں انسپیکٹر ریوینیو ہے آپ کے پاس جو ہے گیڈویشن ڈگری اس میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کسی بھی سبجیکٹ میں چار ویکنسیز ہیں اس کی پلڈنگ انسپیکٹر ہے ڈی ای سیول والے اپلائی کر سکتے ہیں اسسٹینٹ ہے آٹھ ویکنسیز ہونی چاہیے اور آپ کے پاس گیڈویشن ڈگری ہونے چاہیے بی اے بی اے سی بی قوم بی بی اے سوالے سوالے اپلائی کر سکتے ہیں سنوڈائی پیسٹ ہے سولو ایکنسیز ہے اور اس کے لئے آپ کی گیجیشن ٹھگری ہو اور آپ کو شارٹ اینڈانی چاہیے اس کے لئے ہاں پہ اس میں ٹیکنیشن کی سیٹے ہیں کمپیوٹر، الیکٹرکل، میکینیکل اور سیویل کے لئے آپ کے پاس ایف ایسی پر انجیننگ ہو یا پھر آپ کے پاس تین سال کا ڈبلومہ ہو ایف ایسی پر انجیننگ ہو تیک ہے ریلمنٹ سبجیکٹ میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں سب انجینئر ہے گیارہ ویکنسیز ہے آپ کے پاس تین سال کا ڈبلومہ ہو سوال میں، الیکٹرکل میں، میکینیکل میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سپروائزر مینٹیننس ہے اس میں آپ کے پاس کیجیشن ٹگری ہو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹر انٹیو اپیٹر ہے سیونٹین ویکنسیز ہے اور اس میں آپ کے پاس کیجوشن ڈگری ہو اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں نیکس ویکنسز کی یہاں پہ UDC ہے اپر ڈیوئین کلیک تئیس ویکنسز ہے اور اس میں انٹر کولیفکیشن اور ایف پہ ایف پہ سے آئی کوم ڈی کوم آئی سیس وائلے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ جنئر ڈرافٹ سمین ہے میٹر کولیفکیشن اور ریلور ڈیپلومہ ہو اس کے لئے یہاں پہ سینئر سرویر ہے اور یہاں پہ انٹر کولیفکیشن اور سرویر کا آپ کے پاس ڈیپلومہ ہو اس کے لئے یہاں پہ LDC ہے اس کی 53 ویکنسز ہے کریڈ نائن پہ میٹر کولیفکیشن اور سائز سیارز کے ساتھ تیس وائل پرمنٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک ایشٹرمیٹ ہو ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پہ ہر سیٹ کا جو کوٹہ ہے اور کتنی سیٹیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی ان تمام مکنسز کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ 21 سوریوری ہے ٹھیک ہے اب ان تمام سیٹوں کے لئے اپلائی کیسے کرنے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے فیسٹ میں کروانی ہے سوڑ پیس کی فیسٹ ہے تمام پوسٹوں کے لئے سوڑ پیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کروانی ہے آپ کو یہاں پہ پوسٹ پہ لنک نظر آئے گا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنڈ چلان فارم جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو چلان فارم ہے یہ ابھی اوپن ہو جاتا ہے آپ نے اسکری بینک کی جو ہے کسی بھی برانچ میں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ فیسٹ سمع کروا دینی ہے سوڑ پیس کی فیسٹ ہے آپ یہاں پہ ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے کرنے ہے آن لین اپلائی وہ کیسے کرنے ہے آپ نے اسکری بینک میں چلے جانے ہے وہاں پہ یہ سارا فیسٹ سمع کروا کے جو ہے نا یہ بینک کوپی وہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور یہ ایف جی کوپی اور کانڈیجیٹ کوپی آپ کو واپس کر دیں گے اس کے بعد آپ نے فیسٹ سمع کروانے کے بعد آپ نے اس کی فوٹو کھینچ لینی ہے ٹھیک ہے اس جو چلان فارم ہے ایف جی کوپی کی اس کے بعد آپ نے کرنے ہے آن لین اپلائی وہ کیسے کرنے ہے آپ کو یہاں پہ لنک نظر آئے گا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اپلائی آلین ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آلین اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سارا اس کو فیل کرنا ہے ٹھیک ہے پوسٹ جس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیک کریں اور یہ سارا فیل کرنے کے بعد یہاں پہ اٹیج چلان ٹھیک ہے جو فیس آپ نے جمع کروائی ہے وہ وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اٹیج سی وی کرنی ہے اور سیو اینڈ پرنٹ کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینے کوئی بھی کوئیسٹن کرنا چاہتے ہیں ان کے نمبر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ نے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ سپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ پسندے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چیلن کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس ور واشنگ